برطانوی نجات پاکستانی فنکار احسن خان کو کون نہیں جانتا جہاں پوری دنیا کے نوجوان اپنا کیریئر بنانے کے لیے برطانوی دارالحکومت لنڈن کا رخ کرتے ہیں وہیں لنڈن میں پیدا ہونے والے احسن خان نے اپنی زندگی والدین کے وطن عزیز پاکستان کے نام کر دی احسن خان کا فنی سفر، تھیٹر، فلم، ڈراما اور ٹی وی پروگرامز کی میزبانی جیسے تمام شعبوں سے بھرا پڑا ہے 1998 میں مشہور زمانہ فلمی جوڑی شان اور ریما کی سپر ہٹ فلم نکاح میں پہلی بار فلم بینوں نے احسن خان کو سلور سکرین پر دیکھا احسن خان نے سپر ہٹ پاکستانی فلم گھر کب آوگے میں کیپٹن آمیر کا کردار ادا کیا اسی فلم میں ہی ہندوستانی بھلوکار عدد نارائن کی آواز میں گایا ہوا گانا میرے سنم دل ربا بھی احسن خان پر پکچرائز کیا گیا جو کہ شائکین نے خوب پسند کیا موسیقی احسن خان نے درجنو ٹی وی سیریلز میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ان کا ہر کردار منفرد رہا سرکاری ٹی وی پر جب معروف رومانوی داستان ہیر رانجہ کو ریمیک کیا گیا یوں تو احسن خان ایک رومانٹک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں مگر ماضی قریب میں ایک نیجی ٹی وی پر آن ایر ہونے والے ڈراما سیریل پڑا کی پہلو بھی کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا گزشتہ چند سال سے وہ ہر سال رمضان کے بابرکت مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کے فرائز بھی احسن انداز سے نبھا رہے ہیں حالی میں جب پاکستانی فلم انڈسٹری کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں ایسے میں احسن بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے چھپن چھپائی کے بعد ایک بار پھر سے اس ایدل فطر کو احسن کی دو فلمیں رہبرا اور چکر شائقین کا دل مہ لینے کے چکر میں ہیں اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سٹاڈیز اپنے اس خوبصورت فنکار کو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خوشامدید کہتا ہے